والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفعا اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما تحب و ترضا اما بعد فاوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ اللہ رحمت للعالمين حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا پندیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بط لاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام امن توفانوں کے رخ موڑ دیئے ہر قسم دی حمد و سنا اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء والیِ بتہا خیر الورا صدر الولا شمس الزہا حادیِ برحق مرچدِ کامل جنابِ محمد الرسول اللہ آواز نہیں آئی جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ بابرکاتِ عزیز دوستو بھائیو اور بزرگو پیارے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہِ ربی الاول دے اندر اس دنیاِ فانی تے جلوہ گر ہوئے اور آقا دی ولادت با سعادت ہوئی تاریخ اندر اختلاف ضرور ہے کوئی اند ہے کہ آقا نو ربی الاول نو پیدا ہوئے کوئی اند ہے مصطفیٰ علیہ السلام بارہ ربی الاول نو پیدا ہوئے کسے نے اٹھارہ ربی الاول نو بیان کیتا ہے بہرحال میرے مصطفیٰ دی دنیا تے آمد ہوئی کس انداز اندر میرے آقا آئے ہاتھی برحق بن کے مصطفیٰ آئے رہبرِ کامل بن کے میرے مصطفیٰ آئے پیرِ طریقت بن کے آقا آئے رہبرِ شریعت بن کے میں اپنی گل کرندہ آتی نہیں آمدہ سام میرے مصطفیٰ نو ہاتھی بر آقا آکھے ہے تے عرشہ والے خدا نے آکھے ہے رہبرِ کامل آکھے ہے عرشہ والے خدا نے آکھے ہے کون مصطفیٰ نے جیڑے چلن قرآن بن جائے جیڑے اٹھن قرآن بن جائے جیڑے بیٹھن قرآن بن جائے جیڑے لیٹھن قرآن بن جائے اگر میرے مصطفیٰ غزوہِ بدر واسطے نکلن قرآن بن جائے غزوہِ اہد واسطے نکلن قرآن بن جائے لبِ قبریادی قسمیں اور صحابہِ اکرام میرے مصطفیٰ دے پیرے دار اور مصطفیٰ دی ذات و ذات ہے اور جتے میرے مصطفیٰ نے قدم رکھ دیتے اللہ نے اس چین و مکہ دے مدینہ بنا دیتے اس گالندر کوئی شک نہیں کہ مصطفیٰ علیہ الصلاة و السلام حادیِ برحق بن کے آئے آئیے میں عظمتِ مصطفیٰ دا تذکرہ کرنا چاہنا میرے اور طوادِ پیر و مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ ذو الجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوڑے محبوبہ تے کین والا اس آیت دا ترجمہ انجھ کر گیا آن دے کونے آیا آج دنیا اندر پھویاں گلی گلی روشنایاں جس دی آمد اُتے یارو پیام کے وچ دوہائیاں عبراہیمی گلی شن اندر عبراہیمی گلی شن اندر اوہ کیڑی دعا جیڑی حضرتِ خلیل رحمان علیہ السلام تو اسلام نے منگی اللہ فرمان دے نے خلیل میرا کرب بیت اللہ بنا دے ہو اللہ جی میں بیت اللہ تمیر کر دی تے ہوئے اللہ فرمان دے نے آ خلیل ہونے عیدیاں اجرتا منگلو عیدیاں مزدوریاں منگلو اللہ ذو الجلال دے پیارے پیغمبر سیدنا عبراہیم علیہ السلام فرمان دے نے اللہ سونے آن اے دی اجرت دے اندر منو دنیا دا مالو زار نہیں چاہی دا چاہو جلال نہیں چاہی دا کھوٹھیاں بینک بیلنس نہیں چاہی دا اللہ ذو جلال فرمان دے نے خلیل جی توسی منگو نا میں آتا کر دے آنگا آقا علیہ السلام تو اسلام دیواری آن لگیئے حضرتِ خلیل نے ہتھ چکے نے تے دعا کی کر دے نے ربنا واباس فیہم رسولہ حضرتِ خلیل الرحمان علیہ السلام فرمان دے نے اللہ میں تیرا کارک قائبہ بیت اللہ بڑا ہی خوبصورت بنا دیتا ہے اللہ اے دے واس تے امام تے ختیم محمد الرسول اللہ پیج دے تے خلیل اللہ دیا دعا ماندام اللہ پاک نے ملپا دیتا ہی ان ربی الاول دا مہینہ تے آمینہ دے لال علیہ السلام اس دنیا احفانی تے تشریف لے آئے وہ کس آلم اندر آئے ظلمی ظلمے چہالتی جہالتے ہر بنے کفری کفرے شرکی شرکے آمینہ دے لال دے آوندہ دے روئیے تے قرآن کی اعلان فرماندہ ہے اللہ فرماندے نوائز آخذ اللہ میسا کا نبی لما آتیتکم مل کتابم و حکمتم سمجاکم رسول مستقل اماماکم لَتُؤْمِنُنْ لَبِهِ وَلَتَنْسُرُنْ لَا کَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَا ظَلِكُمْ عِسْرِ کَالُوْا اَقْرَرْنَا کَالَا فَشْحَدُمْ وَأَنَمَاكُمْ مِنَ شَائِدِ اللہ دُلْجَلَال فرماندے میں مومنہ تے سان کی تے اے نانو اپنا پیر اے نانو اے نا دا پیر محمد تا کر دی تے اپنا آخری نبی محمد تا کر دی تے حسطو پہلے میں آدم نو پیجے میرا خزانہ خالی نہیں ہویا امبیاء دی لسٹ موجود سی نو نو پیجے ہے میرا امبیاء والا خزانہ خالی نہیں ہویا امبیاء دی لمبی کتار موجود سی لیکن جو میں گلت سنا چاننا رب زلجلال فرماندے نے میرے خزانہ قدرت اندر محمد اکوئی سی چیڑا میں اسلام والیانو اتا کر دی تے تے اے دے بعد نبو عدی گنجیش باقی رہی نبو عدی گنجیش باقی نہیں رہی اوہ کونی میرا پیر کونی میرا پیر سن میرا سبت پہ ہر دا پیغام کیے اوہ پیر میرے دیا تمہاں چگتے پہیانے جیدہ پیرے اوہ بلند آواز نہ لے کونی سبھان اللہ کیا دے پیر میرے دیا تمہاں چگتے پہیانے حق دیاں کرنا لیں دے چڑھ دے گئیاں نے اور کفر شرک دے برج منارے ٹے گئے نے حق دے ویری روان جیڑے رہ گئے نے اوہ آن تو ہی دی بانگا حضرت کئیاں نے اوہ آن تو ہی دی بانگا حضرت کئیاں نے پیر میرے دیاں دھمہ چگتے پہیانے اوہ درش فرش دے مشرق مغرب جگ سارا اوہ آب سون کے کلمہ پڑھ لے یا لوگو کئیاں نے پیر میرے دیاں دھمہ چگتے پہیانے کون پیغمبر آئیے قرآن دے کوہور مقام سنا دیاں اللہ فرمان دے وزہا وزہا واللیلی ازا سجا ما ودہ کا رب کا وما کلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّقَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّقَ اوہ میرے مصطفیٰ دے پسینے چو امبر تے کستوری تو سونی خوشبو ہوں دیے اللہ اپنی فیر نہیں کرانگا آئیے حدیث پاک دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا کیونکہ میں اہلِ حدیثاں ساڑھے کل آ جا کے چیزہ دونے بولو کنیا چیزہ نے کنیا چیزہ نے ساڑھے کل ایک رب دا قرآن ایک محمد دا فرمانے ساڑھیا زندگیاں گزر جان لیکن اسی اے نا دوما نوی بیان کر سکتے تے سانو آئی در ادھر جان دی لوڑکا دیئے آئیے سنیئے کون مصطفیٰ میرے اور تو آٹے پیر و مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے آقا ام سلیم دے کارندر ستے پہنے چگان دے پیر علیہ السلام تو پیر دا ویلہ کل اللہ فرمارنے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے دیکھیا کیئے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دا پسینہ اکٹھا کر کر کے ایک شیشی اندر پا رہی آنے ایک ڈبی اندر بند کر رہی آنے آقا علیہ السلام نے پوچھے آئے اے ام سلیم ایک کی پہ کرنے اے کی کر رہی ہیں اے ام سلیم آن دیئے اے سونے محبوبہ سانو جدو خوشبودی ضرورت پہن دیئے ہسی تو اڈا پسینہ استعمال کر لینے کیونکہ امبر تے کستوری اندر او خوشبو نہیں چیڑی اللہ نے محمد پسینے اندر رکھ دیتی ہے او کون مصطفیٰ کون مصطفیٰ میرے او تو اڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم اندر ارام فرما رہے ہیں اللہ منو دے تو انو مکہ مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے کہہ دیو مکہ مدینہ دی حاضری کیڑا مکہ مدینہ اور جیڑا امن والا قیامت تک امن والا رہے گا اور حوثی بغیرت اس وقت مکہ تے حملہ کرن دی کوشش کر رہے ہیں اوہ جے عبرہ کو رب بچا سک دیتے حوثیاں کو بچونتے قادر ہیں لیکن بطور مسلمان ساتھا حق بند ہے کہ اگر خانہ کعبہ دی حفاظت واسطے نکلنا پہ آتے نکلو گے ہاتھ اٹھا کے نکلنا پہ آتے نکلو گے ساتھیاں جانا انشاءاللہ اگر کم آن گیاں دے رب دے قرآن دے آن گیاں محمد الرسول اللہ دے فرمان دے آن گیاں کل مکہ مدینہ دی آئی تے کیوں نہ سنا جاماں اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے کی تے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینہ جاوے اگر پڑک دیئے وچ سینے کہیں جانایں مکہ مدینے کنے قسمتا والے جینے جنہ دے رہیوں تھے لائے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے امام کنہ جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم ہتیم اندر ستے پہنے آسمان تو دو فرشتے نازل ہوئے ایک پوچھ دے ایک کونے دوجہ آند ہے محمد سل اللہ علیہ وسلم ایتھے ترازو لگایا گیا ایک پلڑے اندر آمینہ دلال نو رکھیا گیا ایک بنے آمینسان نو رکھیا گیا نبی پاک دا پلڑا پاری ہو جاند ہے نبی پاک علیہ السلام بیان فرمان دینے پھر ایک پلڑے اندر منو رکھیا گیا ایک پلڑے اندر دس بندے رکھے گئے میرا وزن زیادہ نکلایا پھر ایک پلڑے اندر سو بندہ ایک پلڑے اندر کلے آمینہ دلال میرے پیغمبر دا وزن پھر وز جاندہ ہے پھر ایک بنے ہزار بندہ ایک بنے کلے آمینہ دلال اللہ ذوالجلال دی قسمیں نبی دا وزن پھر وز جاندہ ہے آقا دا وزن پھر زیادہ ہو جاندہ ہے پھر فرشتہ بول کے آندہ ہے اے تولن والیہ خیال کر ایک بنے ساری کائنات ہوئے سمینہ آسمان ہوڑ اے ہو یقیتہ ہے لے حدیث ہے ایک بنے ساری کائنات ہوئے چلوت ہوئے خلوت ہوئے پیر ہوڑ نبی ہوڑ سیابا ہوڑ اولیاں ہوڑ اتکیاں ہوڑ پینک بیلنس ہوڑ تیری کو ٹھیتے کاراں ہوڑ ایک بنے ساری کائنات ہوئے ایک بنے آمینہ دلال ہوئے ساری کائنات مل کے پیغمبر علیہ السلام دیا جتیاں دا مقابلہ نہیں کر سک دی اے اقیتہ اے لے حدیث دا اے میں تے نہیں نہ کہہ رہے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماں دے نے وَمَا عَرْسَلْنَا قَعَا اِلَّوَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آئیے توجہ فرمانا میرے ویر میرے بھائی آمینہ دلال کونے جنہ دا نام بھی پیاراتے ساری زندگی کام بھی بولو کام بھی ساری زندگی میرے مصطفہ دی زندگی دے اندر کبھی کسے نے لگزش نہیں بیکھی اے میں تے میرے مصطفہ نے نہیں سی نہ کہہ دیتا اے مکہ دیو لوگو میں چاریس سال دار سا تو اٹھے اندر گزارے ہیں میں سوال کرنا چاننا اے پیر اہل حدیثاندہ اے مرشد اہل حدیثاندہ ساندھا جنہ چو جنہ نو اسی پیر منے آئے جنہ نو اسی رابر تیرا نما بنے آئے اے تے ہوندیاں اسی تے اعلان کردے پھرنے آئے ساننو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی ساننو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی اللہ گسر چھڑی کوئی نہیں سوڑے نو بنا آن دی آہ کان مصطفہ شانی مصطفہ زندہ ساننو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی اللہ گسر چھڑی کوئی نہیں سوڑے نو بنا آن دی آہ ساڑیاں تے لوڑاں سوڑاں مدنی مکا گیا آہ لب دا پھرے جیدیاں ضرورتاں پوریاں نہیں ہویاں آہ لب دا پھرے جنہوں دین کامل نہیں ملے آہ میرا ایمان تے میرا گیتا ہے آہ ساننو ملے اے مرشد کامل ساننو ہور کسے دی لوڑ نہیں آہ ساننو ملے اے مرشد کامل ساننو ہور کسے دی لوڑ نہیں لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڑا چھوٹے انالت جوڑ نہیں ساڑا جوڑ نبی پاک نالے ساڑا او دے نال ہونا گزار آئے ایک جگ وچ مرشد کامل سوڑا نبی محمد پیار آئے او جیڑا لادے او سدے لگ جاندہ او نمیل دا عجب نظار آئے ایک آم دنا ماں دی گلے پہ رازی ہنے سون سون کے آندھے پانی پی او پون کے تے مرشد پھڑی او چون چون کے او یا سا چون کے مرشد پھڑیا چیدہ جگ تو اوچہ ستار آئے ایک جگ وچ مرشد کامل سوڑا نبی محمد پیار آئے میں گل کر رہا ساں میرے او دو آڈے آقا جناب محمد بلان دواز نال بلان دواز نال کیونکہ جیڑا میرے نبی دا نا سن کے درود نہیں پڑتا لانتی ہے مردود آمینہ دلال نے فرمایا ہے اے سواستے بلان دواز نال میرے او دو آڈے آقا جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرمانے آقا فرمان دینے اے مکہ دیو لوگو لَقَدْ لَبِسْتُوْوِقُمْ اُمْرَنْ مِنْ قَبْلَئِ اَوْا لَا تَا گِلُولَ اے مکہ دیو لوگو میں ساری زندگی تو آٹھے اندر گزاری چالیس سال دارزہ تو آٹھے اندر گزاریا آج کوئی ایک دن رہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ میرے دین اندر گناہ کوئی نہیں میرے دین اندر غلطی کوئی نہیں میرے دین اندر نقزش کوئی نہیں ہاں ایک کوئی ذات ہے جیدہ نام محمد سلاللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے اے مکہ دیو لوگو میں چالیس سال دارزہ تو آٹھے اندر گزاری ہے کیا میری اندر کوئی کمی وے کی ہے میری اندر قدی چوٹ وے کی ہے میری اندر قدی کوئی برائی وے کی ہے تکی آن دینے ماجر ربنا تا اللہ صدقان و آمین اے سونیا محبوبہ چالیس سال دے طویل ارسے اندر اسے ہی دعا دے اندر کوئی جھوٹ ہے اب نہیں بکیا اوہ پھر دشمن قدے بنے وجہ کیسی جدو میرے آقا پیغام لے کے نکلے لوگو ہے ذات واحد عبادت عبادت کے لائک قدوں دشمن بنے اوہ ہے ذات واحد عبادت کے لائک صبح اور دل کی اطاعت کے لائک اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائک اسی کی ہے سر کا رکھ حدمت کے لائک چکاؤ تو سر اس کے آگے چکاؤ لگاؤ تو لگ اس سے اپنی لگاؤ اس وجہ تو میرے پیغمبر دے دشمن بنے ساری زندگی میرے مصطفہ اے نوازتے بھی باد دعا نہیں کی تھی اے نوازتے بھی ہاتھ میرے آقا نے اٹھائے دعا کی تھی اللہ ہم مہد قومی اللہ ہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اسے قومن ہوا دہتے تھی دعا کیوں نہ کرتے قرآن کی یاد ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اللہ رَحْمَتَ لِلْعَالَمِ وَمَا تَوْفِقِ